بھائی جب یہ حضائفہ جب یہ ایسو پیس گورنمنٹ کی طرف سے فردہ آئیں گے نوٹیفکیشن آئے گا تب ختم ہوگا اچھا بچوں میرے خیال ہے کہ آن لائن والوں کو تو میرے پاس یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے انہیں بہت واضح ہوگا بٹ جو یہاں فیزیکلی موجود ہیں انہوں نے مجھے بتایا پیج نمبر 180 پر ایک عدد فارمیٹ بناوا ہے جس میں سپیشل جرنل اور سپیشل جرنل میں آپ کو مختلف جرنل بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں ایک کام کرنے لگاؤں اب آگے بڑھا ہوں اتنی دیر سے میں آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ کیوں بنتا ہے بور ہو گئے سن لیا سمجھ آ گیا اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس میں سر جرنل جرنل میں تو ہر ٹرانسیکشن کو لکھ لیتے تھے اب چلیں یہ بھی پتا ہے الحمدللہ اگر کیش بک اپنی بک میں نظر آ رہا ہے لکھا ہوا تو کیش بک میں بھی بتائے کسے لکھتے ہیں بٹ سر یہ what is purchase journal and why we prepare purchase journal sale journal purchase return and sale return and allowance journal تو بروڈلی اگر ہم اس کو categorize کریں تو ہم کہیں گے اب دو جرنل ہیں ایک جرنل جرنل اور ایک special جرنل تو جرنل جرنل بنا سکھ لیا اب جرنل جرنل میں کیا لکھا جائے گا پھر اگر سب چیزوں کو آپ الگ الگ کر رہے ہیں تو آئیے اب جو اگلے 10-15 منٹ ہیں یہ بہت important ہیں ویسے تو ہر منٹ important ہے لیکن میں اس لیے highlight کر دیتا ہوں کہ آپ نے پھر involve ہونا ہے اور اب question آپ کے پاس آئے گا چند منٹوں کے بعد میں آپ کی طرف ایک question جو ہے وہ pool کروں گا پھر آپ اس question کا answer سوچیں گے اور آپ within minutes جتنا time آپ لینا چاہیں دیں گے online والے بھی تیار رہے ہیں میں ایک question آپ کی طرف پاس کروں گا اور پھر آپ نے اس question کا answer دینا ہے مجھے میرے بچوں میں ہر جرنل کے بارے میں limited بولنا شروع کر رہا ہوں بڑے عدب سے request ہے کہ جنہیں board نظر نہیں آرہا وہ بالکل compromise نہ کریں وہ اپنے book میں دیکھیں وہاں انگریزی بڑی خوبصورت لکھے ہوئی ہے اس انگریزی کو پڑھیں اسے آپ کو وہ سمجھ آتی ہے تو اچھی بات اگر سمجھ نہیں آرہی تو پھر اردو میں اور کچھ انگلیش میں میرے lecture کو بھی سمات فرمائیے ساتھ ساتھ cash book میں لکھی جاتی ہیں وہ تمام transactions cash book میں لکھی جاتی ہیں وہ تمام transactions جس میں business میں cash آئے یا business سے cash جائے تو کیا cash سے مراد صرف cash ہی ہوتا ہے cash سے مراد ساتھ ساتھ cash in hand اور cash at bank اوکے تو اس کا مطلب ہے business کی وہ تمام transaction عبدالمعیس clear ہے یہ والی بات تمام transaction جس میں cash business میں increase ہو رہا اور decrease ہو رہا all those transactions will be record in cash book چاہے کچھ بھی خرید رہے ہوں چاہے کچھ بھی بیچ رہے ہوں کسی خرچے کی آدائیگی کر رہے ہوں یا کسی income کے پیسوں کو receive کر رہے ہوں پیسہ آئے گا اور جائے گا تو cash book میں لکھا جائے گا clear ہے اور یہ سمجھانی کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن کیوں کہ ایک بار دوبارہ پڑھ لیں تو اس لیے ایک بار دوبارہ کہہ دیا cash book ابھی ابھی پڑھا ہے پیٹی cash book سے پہلے تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ cash book میں کونسی transaction آتی ہے اب purchase journal میں کیا لکھا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تھوڑا سا کوشش کر لیتا ہوں کہ excel کے اوپر اگر آپ بولیں تو میں draw کر لوں اور اگر آپ کو یہ clear ہے یہاں والوں کو تو پھر میں draw نہیں کرتا time waste ہوگا اگر آپ کو آپ کی book میں دیکھ کے سمجھ آ رہا ہے میں اس کو explain کر دیتا ہوں ورنہا پھر میں excel پہ لکھوں گا تو time لگے گا زہر سی بات ہے کیونکہ board پر تو sketch ہوتا ہے excel پر type کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا time لگتا ہے ٹھیک ہے جی چلیں سنیں اب میری بات آپ چاہیں تو اپنی notebook میں اگر لکھنا چاہیں بالکل لکھ لیں book میں لکھنا چاہیں book میں لکھ لیں جیسے آپ کو بہتر لگے اپنے words میں لکھ لیں کیا purchase journal میں ہم record کرتے ہیں only purchase of merchandise on credit the merchandise which we purchase on credit the goods which we purchase on credit on account اردو زمان میں ملاحظہ فرمائیے وہ merchandise وہ goods جو ہم وہ مال تجارت جو ہم ادھار پر خریدیں اچھا سر cash پہ نہیں خرید سکتے اب جواب دو ایک آواز میں بولو مسلمانوں ایک آواز میں جو cash پر خریدیں گے وہ آئے گا online والوں دو کو physical والے جواب دیں یہ سو رہے online والے سارے جو cash پر خریدیں گے merchandise وہ definitely آئے گی cash book میں ابے حضافہ تو ہمیشہ خوبصورت جواب دیتا ہے cash in bank لکھ دیا بے cash book لکھنا تھا cash in bank لکھ دیا تم آؤ تو صحیح ذرا تمہارا تو میں welcome کرتا ہوں میرے بچوں اس کا مطلب ہے آپ دماغی طور پر زندہ ہیں الحمدللہ اور باتوں کو سمجھ رہے ہیں when merchandise purchase on cash it will be record in cash book لیکن جب merchandise خریدیں کس پر میرا بچہ credit پر ادھار پر on credit لکھا ہو on account لکھا ہو یا کسی پارٹی کا پارٹی یا دے supplier کا نام کہاں لکھا ہو transaction میں یا دے نا credit transaction کو پہچاننے کے طریقے یا بھول گئے چلو repeat ٹیلکاش چلا دیتا ہوں نا دوبارہ بھول دیتا ہوں ایک بار جب کسی transaction میں لکھا ہو on credit on account یا mr. a mr. b mr. Ali mr. a mr. a تو کوئی بھی نام لکھا ہو ایسے transaction کو کہتے ہیں وہ کس پر ہے credit پر until unless کہ اس میں paid اور cash کا word نہ لکھا ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے بچوں کہ جب ہم اچھا کیا میں نے یہ کہا کچھ بھی ادھار پہ خریدیں میں نے بولا کیا خریدیں مرچنڈائز ٹھیک ہے اچھا تو ایک کوششن چھوٹا سا ریس کر لیتے ہیں معصومانہ سا کہ ہم بزنس میں صرف مرچنڈائز ہی خریدتے ہیں ہم اور بھی چیزیں خرید خریدتے ہیں جیسے کہ بھائی نے بولا سپلائز فرنیچر ہے نا ویری گوڈ ایکسیلنٹ اب اس سوال کو ہی ابھی جو میں نے سوال کیا تھا آپ نے جواب دے دیا لیکن جس نے اس بات کو دماغ میں رکھا آگے وہ میرے ایک بڑے کوششن کا جواب دے گا بہت جل چلیں آگے بڑھتے ہیں آج ہی کی کلاس میں ایسا نہیں کہ کسی اگلے دن اس کے بعد اگلے جرنل کا نام ہے اچھا آپ یقیناً آپ کے دماغ میں سوال تو بہت سارے ریز ہو رہے ہوں گے لیکن میرا یقین کر لیجئے جہاں آپ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں یہ ٹاپک بھی بہت آسان ہے اور آپ کو آتا ہے امانداری سے بتائیں مجھے کیش بک میں مشکل ہوئی صرف کیش بک کا فارمیٹ سمجھنا ایک فن تھا جب فارمیٹ سمجھ آ گیا تو ٹرانزیکشن آلڈی جرنل جرنل میں پڑھ کر چیمپین ہو گئے تھے جن ٹرانزیکشن پڑھ کر اس کے انٹری بنانی آ گئی تھی تو بالکل آپ نے اسے ہینڈل کر لیا اسی طرح یہاں پر بھی ٹرانزیکشن ہی ہے تو سر پھر نیا کیا ہے نیا یہ ہے کہ جن ٹرانزیکشن کو آپ پہلے آنکھیں بند کر کے کہاں لکھے جا رہے تھے صرف آواز نہیں آئی جرنل جرنل میں اب ان ٹرانزیکشنز کو مختلف جرنلز میں کلاسیفائی کیا جا رہا ہے کام کو آسان بنانے کے لیے جب ہم الگ الگ بک میں چیزیں لکھ دیں گے تو اگر ہمیں کیش کے معاملات دیکھ رہے ہوں گے ہم جلدی سے جا کے چیک کریں گے کیش بک اگر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے ادھار پر کتنے روپے کی مرچنڈائز پورے سال پورے مہینے میں خرید ہی تو ہم جلدی سے آگے دیکھیں گے پرچیس جرنل اگین آپ کو چینریس کرتے ہیں سر ٹھیکے چلیں یہ تو سمجھ آگیا کہ مرچنڈائز جو ادھار پر خریدیں گے وہ ہم پرچیس جرنل میں لکھیں گے سر پرچیس جرنل کا فارمیٹ کیا ہوگا انشاءاللہ آگے آپ کو وہ فارمیٹ ابھی شیئر کروں گا بک میں بناب ہے آپ میں دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی مت دیکھیں ابھی وقت کے ساتھ ساتھ میں ہی آپ سے ڈسکس کروں گا تو بہتر ہوگا ابھی ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں ذرا ایک بار اور اس کو یاد کر لیں جی میرا بیٹا اسپیشل جرنل بظاہر کام کو تو آسان بنا دیتا ہے لیکن جب آپ اسپیشل جرنل بنا رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری لیبر سٹاپ بھی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہر بک مینٹین کرنے کے لئے الگ الگ لوگ ہوں یا پھر ایسے آپ کے پاس سمارٹ لوگ ہوں جو کہ ساری بکس کو ایٹر ٹائم ہینڈل کر سکیں کیونکہ اگر آپ کام پھیلاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک جیسے میں اس آسان لفظوں میں کہتا ہوں ایک بیچلرز کیا ہوئے سٹوینٹ ساری بکس کو ہینڈل نہیں کر پائے گا اس کے لئے سمالنا مشکل ہو جائے گا تو ایک ایسا شخص جو ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہو یا پروفیشنل اکاؤنٹرینٹ ہو وہ ساری بکس بنا کر ان کو مینج بھی کر سکے گا کام کو کلاسیفائے کرنا موشکل نہیں ہوتا کلاسیفائے کرنے کے بعد اسے مینج کرنا آپ کام پھیلا دیں پھر پھیلانے کے بعد آپ اس کو مینج نہ کر سکنے تو فائدہ کیا ٹھیک ہے تو اگلا جنرل ہم آپ پاس کیا لکھا اترا پڑھنا سیل جنرل تو سیل کا مطلب ویسے ہوتا کیا تھا یاد دلاؤ سیل کا مطلب کیا ہوتا تھا بری گوڈ آج آپ کا جو جواب آ رہا ہے نا میں نوٹ کر رہا ہوں الحمدللہ آج میجورٹی کا جواب بٹا آواز بند ہو جائنا تو انمیٹ کر کے بول دینا کہ سر مائک بند ہو گیا کیونکہ مجھے پتا ہے مائک جلدی بند ہو جائے گا آج میجورٹی جو آنسر شیئر کریے نا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے صرف ایک آواز کافی دیر بعد آئی اور شاید انہوں نے بھی اس لیے بولاؤ کہ انہیں لگ رہا ہو کہ سر یہ جملہ سننا چاہ رہے ہیں حالانکہ میں یہ نہیں سننا چاہ رہا آپ میجورٹی جو آنسر دے رہے ہیں میں وہی سننا چاہ رہا ہوں سیل کا مطلب مرچنڈائز بیچنا جب آپ ویری فرس ڈے میں نے آپ سے فرس ٹائم پوچھا تھا کہ سیلز کا مطلب کیا ہے تو یقینا سب نے بولا تھا کیا بولا تھا سر ہم نے کچھ بولا ہی نہیں تھا ہم تو چھپ رہتے تھے کلاس میں ہم نے کبھی انمیٹ بھی کیا بیچنا کچھ بھی کچھ بھی سمجھ آتا ہے سر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں کیا پڑھاتے ہیں اب کچھ سمجھ آ رہے ہیں آ رہے ایک تو مزاگ بھی سمجھ نہیں آتا کچھ سمجھ آ رہے ہیں آ رہے بھائی سیل کا مطلب بیچنا کچھ بھی بیچ دو کچھ بھی بیچ دو لیکن اکاؤنٹنگ میں سیل کا مطلب تو سیل جنرل میں یقیناں کس کے بیچنے کو لکھو گے تو اگر مرچنڈائز بیچیں کس پر پیسوں پر چینج کیا نا چیک کر رہا ہوں زندہ ہے یا نہیں طریقہ ہے پڑھانے کا اگر مرچنڈائز بیچیں کس پر پیسوں پر پھر کھاں لکھیں اور اگر مرچنڈائز بیچیں ادھار پر کریڈٹ پر on account تو پھر سیلز جرنل میں لکھا کریں گے کلیر سیلز جرنل میں کونسٹ ٹرانزیکشن لکھی جائیں گی the transaction in which we are selling goods on credit on account آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں کریں بلکل نوٹ کریں جو کیش پر سیل کیوں گے مرچنڈائز وہ بائی ڈیفالٹ کہاں جائیں گی شاس کیش بک بنا نہیں رہا تو ڈیفنیٹلی پھر اس کا مطلب ہے اس کے پاس کیش کی ٹرانزیکشن اتنی زیادہ تو پھر وہ یہ کیش والی ٹرانزیکشن جرنل جانے میں لکھے گا سیل جرنل کی سپیسیفیکیشن کے مطابق وہ صرف سیل جرنل میں کیا لکھے گا کریڈٹ سیلز کیا لکھے گا چینج تھوڑی کرے گا دیکھو اگر ایک جرنل کا پرپس ڈیفائن ہو گیا جب یہ کہہ دیا گیا کہ سیل جرنل میں لکھے جائے گی صرف کریڈٹ سیلز تو یہ تھوڑی کہ اگر کوئی جو ہے وہ کیش بک نہیں منا رہا تو وہ کیش سیلز کو بھی سیل جرنل میں لکھے دے نہیں سیل جرنل میں یاد رکھنا صرف لکھے جائیں گی کیا کریڈٹ سیلز کریڈٹ سیل آف مرچنڈائز ٹھیک ہے یاد رہے گا انشاءاللہ بھئی امانداری سے بتائیں یہاں تک کلیئر ہے یا نہیں بلکل چیزوں کو رٹہ نہ لگائیں رٹہ لگانے کا صرف نقصان ہے زندگی میں پھر نمبر بھی اچھے نہیں آتے بعد میں آپ بلیم کرتے ہیں پیپر میں سمجھ میں نہیں آیا تھا تو چلیں مزید آگے پڑھتے ہیں ابھے آن لائن والے کلیئر ہیں الحمدللہ very good بہترین یہ سرف ایزان نے جو یونٹ لیا انہوں نے بھی آن لائن اور فیس ٹو فیس ساتھ لیا تھا مش ناظرین نے بھی سب نے very good بہترین اللہ اکبر سر نیکس جنرل ذرا پڑھئے گا میری تو آنکھیں خراب ہو گئی یہاں سے پرچیز ریٹرن این علاوانس جنرل سر پرچیز ریٹرن کبھی جنرل بنا رہے ہیں جب بزنس میں ڈیلی بیسس پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ امتیاس کی شکل امتیاس کسی انشان کا نام لے رہا مطلب امتیاس ڈیپارٹمنٹل سٹون امتیاس کے بزنس کو ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دماغ میں لائیں اور observe کریں جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو مستقل میں نے تو ہمیشہ جب بھی اتفاقے جب بھی جانا ہوا میں نے یہی نوٹس کیا کہ لائن سے ٹرک کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مال ان لوڈ ہو رہا ہوتا ہے اور جو جو کسٹومر کاؤنٹرز ہیں وہاں سے دھما دھم بکرا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ایک ہی دن میں پتہ نہیں کتنی جگہ سے مال خرید خرید کے ان کے پاس ان کے گوڈاؤنز میں ان کے شیلس میں سامان آ رہا ہوتا ہے اور ایک ہی دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سامان بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اگر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اگر وہ دس ہزار لوگوں کو ایک دن میں بیچ رہے ہیں سمجھانے کے لئے بولنا ہوں تو وہاں ریٹرن ہونے کا رجحان بھی تو زیادہ ہوگا کیا خیال ہے نہیں سمجھایا تاریخ بھائی کلیر ہے ہاں زندہ رہنا ہے دماغی اگر کوئی دردر جائے فوراں بتا دینا سر سمجھ نہیں آیا تو میرے پیارے بچوں جب کسی بزنس میں پرچیس کی ٹرانسیکشنز بہت زیادہ ہوں گی کیا خرید رہے ہو کیا خرید رہے ہو مرچنڈائز بولنا ہوتا ہے اسی طرح جیسے ابھی بولا کیا خرید رہے ہو تو جب مرچنڈائز خریدنے کا رجحان زیادہ ہے ٹرینڈ زیادہ ہے تو مرچنڈائز اکثر آ جاتی ہوں گی خراب انہیں کرتے ہوگی واپس تو وہ واپس جو کر رہے ہو اسے بھی ایک الگ جرنل میں لکھ لیتے ہو تاکہ پتا چل سکے جب اونر پوچھے جب اونر پوچھے بھائی کتنا مال واپس کیا پورے مہینے میں تو ہمیں بے وقوفوں کی طرح ایک ایک چیز جوٹ ڈاؤن نہ کرنی پڑے بیٹھ کے نکالنی نہ پڑے دیکھنی نہ پڑے ہم نے ایک ایسی کتاب بنائی ہے جس سے ہم جلدی سے دیکھ کر بتا دیں گے پورے مہینے میں اب تک اتنے روپے کا مال واپس کر چکے ہیں پرچیز ریٹن جرنل نہیں سمجھ آیا پرچیز ریٹن جرنل میں کیا چیز کی اس سے ریلیٹڈ یہ مرچنڈہ اس خریدی کس پہ ہوں گی سوچ کے بتاؤ کیا بات ہے بھئی آپ تو ذہین نکلے بہت کوئی معصوم کہتا ہے نہیں نہیں سر کیش پہ خریدی ہوں گی اگر کیش پہ خریدی ہوں گی اور اگر لے جا کے دکاندار کو کریں گے واپس تو وہ کیا دے گا نہیں سمجھ آ رہا کچھ لوگ کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے عام میں کہتے ہیں کچھ لوگ چورنگی گھوم گئے تو ان کو دوبارہ واپس لے کر آتے ہیں اسی طرح ہم نے کہا چورنگی گھوم گئے واپس لے کر آ رہے ہیں آپ کو ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے مرچنڈائز آن کریڈٹ ادھار پر خریدی اگر آپ نے روحان بھائی مرچنڈائز کس پہ خریدی ادھار پر ادھار پر خریدنے کے بعد اگر آپ اسے شاپ کیپر کو لے جا کے کریں اور واپس دے کے اسے بولیں لاؤ ہمارے پیسے دے دو تو وہ بولے گا کیا ہو گیا دماغ ٹھیک نہیں ہے تمہارا تم نے پیسے دیئے ہی نہیں تھے تم نے تو مال کس پہ خریدا تھا تو تم نے جو ہم سے کیا تھا پرامیس کہ تم ہمیں دوگے دس ہزار دس ہزار میں سے تم نے ہمیں دو ہزار کا مال کر دیا تو دو ہزار دینے کی ضرورت ہم نے تمہارا دو ہزار کا پرامیس ماف کیا آپ تمہیں دو ہزار دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہم نے مال خریدا ہی کس پہ تھا ابے بولو نا تم سے پوچھ رہا ہوں کس پہ خریدا تھا کیش پر یہ انداز پڑھانے کا بیٹے ایسی پڑھایا جاتا ہے آن لائن ماں بھی دیکھنا ہوتا ہے اگر مال کس پہ خریدا تھا کیش پر تو جب ہم اس مال کو کریں گے واپس تو دکاندار کا چلو بیٹے شاباش ہمارے پیسے بھی کر دو جب وہ پیسے واپس دے گا تو اب یہ ٹرانزیکشن میں مرچنڈائز واپس تو گی لیکن کون انوالو ہو گیا کون انوالو ہو گیا کون سی بک واہ بھئی واہ زندہ ہے آپ تو زہین بھی ہیں ماشاءاللہ ایکسیلنٹ بہترین امدہ اور عالی آن لائن والے بھی زندہ ہیں بہترین چلو بھئی خوش رہو اسی طرح مسکراتے رہو اور آخری جنرل کا نام ہے کیا سیل ریٹرن اینڈ آلاؤنس جنرل اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے یہ آپ آپ دل میں بولنے پہلے والے کون سے سمجھ آئے جو یہ سمجھاؤ گے بھائی اب پہلے والے سمجھ آگے سارے پکا تو کیا سیل ریٹرن سمجھانا چاہیے تو کون سمجھائے گا آپ میں سے اور یہ مت سمجھیں کہ آپ ٹیچر کی طرح سمجھائیں بس آپ ایسا بولیں کہ میں سمجھ جاؤں آپ کی بات یس آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن تھوڑی سی تھوڑی سی جو ہے نا کلیئر نہیں ہے ذرا اس کو مزید کلیئر کریں کیونکہ اس میں میں نے ایک ازمشن اگر انوالف کر دینا تو پھر آپ چورنگی گھوم جائیں گے سوچیں کیا بات آپ اگنور کر رہے ہیں کیا آپ ایکسیلنٹ جو مرچنڈائز ہم نے کس پر بیچی دی کریڈٹ پر اگر کسٹومر وہی مرچنڈائز ہمیں لا کے کرے تو ہم اسے پیسے تو نہیں دیں گے نا تو ایسی مرچنڈائز جو کریڈٹ پر بیچی دی اور کسٹومر ہمیں لا کے کرے واپس ان مرچنڈائز کے واپس کرنے کو ہم لکھیں گے سیلز ریٹرن اور آلاؤنس جنرل الحمدلللہ سمجھ آ رہا ہے دیکھیں یہ سارے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں میں تھیوری پہ اسی لیے زیادہ جان لگاتا ہوں آپ اگر بی آئی ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کا کوئی دوست بی آئی ایک پڑھ رہا ہے تو آپ دیکھئے گا بی آئی ایک والے چاہے آقا خان میں پڑھ رہا ہوں چاہے کہیں بھی پڑھ رہا ہوں تھیوری پہ ان کا زور ہی نہیں ہوتا کسی کو میری بات کی تزدیک کرنی ہے نا اگر آپ کو کوئی نہ کوئی دوست ہوگا خاندان میں کوئی کلیگ ہوگا رشدار ہوگا کوئی نہ آپ صرف ان سے جا کے یہ پوچھ لی جائے گا کہ یہ پروڈینس کیا ہوتا ہے فرینڈ ہے نا اس سے بولیں پروڈینس کیا ہوتا ہے وہ بلے گا پروڈینس ہوتا کیا ہے اس کو یہی نہیں پتا ہوگا بھائی آپ لوگ کونسپٹس پڑھتے ہیں آپ لوگ بیسکس کو بہت سٹرانگ مناتے ہیں دیکھیں آپ میں سے کوئی او لیول والا ہے ہمارے پاس آپ ہے نا آپ نے اکاؤنٹنگ او لیولز پڑھی ہے سائنس پڑھی ہے او لیولز اکاؤنٹنگ سر آپ خود بتائیں او لیولز کی اکاؤنٹنگ جب آپ پڑھتے تھے تو کونسپٹس پر زیادہ زور ہوتا تھا یا نہیں ابھی اس وقت اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو بی ویری آنیسٹ یہ نہیں کہ میں اکی ایچ ایس ایس کا حصہ ہوں تو میں بولوں کہ نہیں بھئی بورڈ ہمارا ٹاپ پر ہے بلکل بورڈ ٹاپ پر ہے لوگ کہتے ہیں کہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو کیمریز کا ایل ایل کا جو سٹینڈرڈ ہے اس سے تھوڑا سا اکی ایچ ایس ایس تھوڑا سا نیچے اور بی آئی کے تو بلکل نیچے زمین پر لگایا ہے فلور پہ بہرحال سمری یہ ہے کہ اگر آپ یہ کونسپٹس کو پڑھیں گے تو آپ کی بیسکس اچھی ہوگی اور پھر سی اے کرنے کا جن جن لوگوں کا ارادہ ہے وہ جن سی اے کر سکیں گے باقی جن کچھ بھی نہیں کر سکیں گے وہ کچھ اور پھر وہ بی ایس اور یہ اور وہ اور فلانا ڈھمکانہ کریں گے بھرحال جی والینٹیرز میں یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو والینٹیرز کو اور میرے ریسٹ آف دا کلاس جو کہ آن لائن کاس لے رہے ہیں بیٹا اس کے بعد میں یونٹ کنڈک نہیں کروں گا آپ کی یہ فورٹی منٹس کی جب میٹنگ ختم ہوگی نا تو فی آمان اللہ ہو جائے گا سمجھ تو گئے ہوں گے آپ ہاں ویری گوڈ تو اٹینڈنس مارک کر دیں والینٹیرز اٹینڈنس مارک کر دیں درہا دیکھیں اگر آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ کونسے جرنل میں کونسے ٹرانزیکشن لکھی جاتی ہے تو پھر اگر ایم سی کیوں میں اس نے پوچھ لیا شارٹ ٹرانزیکشن دے دیں اور بولا کہ اس میں سے کونسے ٹرانزیکشن مثال کے طور پر سیل جرنل میں جائے گی تو اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیل جرنل میں کونسے ٹرانزیکشن جاتی ہے تو ایم سی کیوں کا آنسر تو غلطی سیلیکٹ ہوگا اور شاید آپ کو یہ پتا ہو آپ میں سے ایکیوی بی پہلے سے کون پڑھتا وہ آ رہے ہیں اتنے سارے لوگ ایکیوی بی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پہلے سے ایکیوی بی اتنے سارے لوگ جبردست ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سب ایکیوی بی پڑھتے آ رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے وہ ایک الگ بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سر آپ کا بھائی نکل کر لیتا ہے ایشی بات نہیں ہے ہلکہ نہ لیں ہمیں ارے ساری دردر تو دیکھی لیتا ہوں خواتین بھی کہتے ہیں ارے سار آپ ہلکہ لے رہے ہیں میں دیکھ لیتا ہی ایم سی کو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن بھائی آپ جانتے ہیں بخوبی نکل کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں اور دیکھیں بڑا سیدھا سا بڑا آسان سا ماننا ہے میرا تو یار اگر نکل ہی کرنی ہے تو پھر فائدہ کیا پیسے ضائع نہ کریں اپنے پیرنٹس کے بلکل اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ سنسیر ہو جائیں آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی اور ہوتا گیا ہے اس ایج میں بچے سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو گئے آپ بلکل بڑے ہو گئے ہیں آپ آپ کے پاس تمام رائٹس آ گئے ہیں لیکن بس اپنے ماں باپ کی ہر بات پر یس کرتے رہیں زندگی اتنی خوبصورت رہے گی ہمیشہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے ظاہر سی بات ہے ہر ٹیچر کا اپنا ایکسپیرینس ہے although مجھے پتا ہے کہ یہ باتیں آپ سے کرنے کی نہیں ہوتی بٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی اپنے سٹوئنٹ سے ہر وہ بات کروں جو اس کی زندگی کو اچھا بنائے بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کے اگینس جاتے ہیں بہت سارے ڈیسیئنس میں بہت سارے ڈیسیئنس میں یہاں انڈیسیئنس کی بات نہیں کر رہا ایک جنرل بات کر رہا بس کوشش کریں اپنے ماں باپ کی ہر بات پہ دیکھیں نا آپ نے سنا ہوگا شاید اس ایج میں آپ لوگ سن لیتے ہیں یہ بات کہ پریکٹیکل لائف میں جاپ کرتے ہوئے وہی شخص سب سے زیادہ ترقی کرتا ہے جو بوس کی ہر بات پہ ییس سر ییس سر کرتا ہے جو سب سے زیادہ ییس سر ییس سر کرے گا بوس کی ہر بات پہ بوس رکے میں وہ بھی جا کے بیٹھ جائے گا سر میں بیٹھا ہوں آپ جانے رہے بھی بیٹھا ہے جس کو کہتے ہیں ہم بلو بینڈ بلو بینڈ لگائے گا ہر بات پہ بس اس کا کام ہی یہی ہوگا سب سے زیادہ ترقی ہوگی آپ کوئی اور برینڈ پسند کرتے ہیں تو وہ ہی لگالیں مجھے بلو بینڈ یاد تھی سوا ٹھیک ہے مطلب یہ کہ بھائی اگر آپ اپنے محواب کی بات مانیں گے نا تو آپ کی زندگی ہر لحاظ سے خوبصورت ہوگی واپس آجائیے اور یہ جنرل میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں ورنہ ہم آگے بڑھیں گے مزید ایک سوال میں نے آپ کی طرف پلیس کرنا ہے جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی عبداللہ شاہد صاحب بولیے عبداللہ شاہد صاحب اٹھنے 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 سماک ہو چکی ہے یہ باقی لوگ کیا سو سو کے اٹھ رہے ہیں نہیں میں نے بھولا تھا ریسٹ آف دا کلاس سے نہیں بھولا اوکی جی ریسٹ آف دا کلاس ریکویسٹی ٹو پلیس مارک یور اٹھنے سر آپ پلیس ہو وقت روپے بتا دیئے گا ہو وقت نہیں ہے آج کچھ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تو ہم نے صرف سمجھا ہے تو اور ابھی بھی ہم آگے سمجھیں گے اب میں جو اگلے فیس میں جا رہا ہوں آپ کو لے کے وہاں میں آپ کو فارمیٹس ڈسکرائب کرنے جا رہا ہوں فارمیٹس بتاؤں گا کیسے بنتے ہیں although مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس سال فارمیٹ نہیں بنانے لیکن پتا تو ہونا چاہیے اور یہ والے ایسے لو ہو سکتا ہے کہ پیپر میں وہ فارمیٹ بنا کے دے دیں میں نے کہا نا آپ جس جس طرح سوچ سکتے ہیں سوچیں پلیس آپ نہیں سوچیں گے بہت مشکل ہو جائے گی دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کا پیپر بہت آسان آئے لیکن بھائی اگر میری صرف دعاوں سے کام ہو جاتا تو لوگ میرے پاس دعا کرانے آتے پڑھ میں کوئی نہ آتا سب مجھے میسیج کر گلتا ہے سب دعا کریں پیپر آسان آجائے اب بھائی دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پیپر آسان ہے لیکن کام کی بات یہ ہے کہ بھائی اگر پیپر میں بناوا آگیا تھوڑی تیر کے لیے سپوز کر لو یہ والا فارمیٹ دیکھ تو نا یہ بورڈ پروڈ پروڈیکٹر بھی نا ایسے قائد ازم کے سمانے کے ہیں جیتنے دھن لے دھن لے آپ اپنی بک میں دیکھ لیں یہ پرچیس جرنل نہیں لکھا والت سپوز اور یہ فارمیٹ بنا ہو تاریخ آسان بھائی یہ فارمیٹ دیکھیں اب بک میں نظر آیا باقی لوگ بھی دیکھ لیں باقی لوگوں کو تو سکرین پر نظر آ رہے دیکھیں پتہ نہیں کتنی طرح سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں اور میں بہت جلد اللہ کرے اگر تمام اسٹوینٹس یہاں آ جاتے ہیں تو پھر میں گروپ بناوں گا اسٹوینٹس کے اور میں آپ کو اسائن کروں گا یہ کام کہ آپ سوچیں کہ کیا کیا ایم سی کیوز بن سکتے ہیں اور وہ تھوٹ آپ شیئر کریں ان ریٹن فارم یعنی میں آپ لوگوں سے ایم سی کیوز بنواؤں گا اور یہ بہت فروٹ فول ایکٹویٹس کی کیونکہ اگر آپ یہ سوچنے کے قابل ہوگئے کہ سوال کس کس طرح پوچھا جا سکتا ہے تو جب آپ اللہ کے حکم سے سوال سوچ سکتے ہیں تو اس کا جواب نہیں بتا ہوگا اور اگر نہیں بتا ہوگا تو سرمنان ہے نہ کسی مرس کی دوا وہ بتائیں گے کیا جواب ہوگا اور اگر آپ بلکل ہی بیتو کی بات سوچ رہوں گے تو بھی سرمنان آپ کو گائٹ کریں گے ڈاٹیں گے نہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہو سوچنے پہ بابندی نہیں ہے سوال کرنے پہ بابندی نہیں ہے تو اب اللہ کرے اگر یہ سلسلہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر میں گروپ بناوں گا ابھی تو اس طرح سے ہم ٹوٹے بھوٹے پڑھنا ہے سوال یہ ہے میرا پیپر میں یہ کولم بنے وے آئے اور اس نے یہ چار آپشن دے دیے جرنل جرنل پرچیس جرنل پرچیس ریٹین جرنل سیل جرنل تو اب اگر کسی بچے کو یہ فارمیٹ نہ پتاؤ اس نے اس لیے یاد نہیں رکھا کہ اس نے کس لیے یاد نہیں رکھا تاریخ بھائی اس لیے یاد نہیں رکھا اس نے گولا پیپر میں تو بنا نا ہی نہیں ہے اور مزی کی بات پیپر میں بنا وہ آتا ہے اور اس بار پیپر میں یہ سب این الجدی داریخ ب آگیا آگیا ممی نظر آگیا تو آگی آگیا 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 لیے آب آگیا 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 آپ روح internship ، آگیا 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 تو ہاں پہ آریئے اس طرح نہیں آریئے ہوگی تو ہاں پہ چیزیں جو آریئے ہیں بہت ہلکی آریئے سر بہت ہلکی آریئے بہت ہلکی آریئے تو ہاں پہ اس لیگر اچھا بڑا رہا رہا ہوں ایکو سسٹم لگا آگے بات پکا ہوں فورمیٹ بہت امپورٹن ہے اور تو ہمیں فورمیٹ نہیں کرنے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ کھانانے کا انداز نہیں ہوں تو آئیے میرا خیال ہے کیونکہ فورمیٹ ساری چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں کچھ چھوٹی سی طرح بہت ہوتی دوریں انڈسکس کریں پھر یہ فورمیٹ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو باکست پر چلتے ہیں اور جارے کے رہتے ہوں اب میں میں پوری گلاس کے طرح پر ایک سوال ہوں گا ہوں سوال چونے سمتر چھے اور پھر ایک سوالوں پر ایک سوالوں پر پر ایک سوال اور ہوں گے انشاءاللہ میرے بچوں سوال یہ ہے جب ہم نے یہ کہہ دیا نہیں کراس اینڈو ہے اب یہ کوئی صلی ہے پوری گاس موسیقا 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 موسیقی 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 تو آپ جواب تو دے سکتے ہیں لگن پر آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا ہی گے نیک سر بک سے بڑا میں اس کو دلیٹ کر رہی تھی تھوڑا چا اپنی اور کلوزیگ انٹریز آپ بول ہی نہیں سکتا کوئی سکتا جب تک کنے پڑھائی نہ ہوں اپنی اور کلوزیگ انٹریز پڑھائی نہ ہوں شاہد سلیم نے مجھے جوابتی آپ لوگوں کا آغاز نہیں آئی ہوگی شاہد سلیم نے آدھی بات بہت اچھی کی اور آدھی بات انہوں نے کر دی ایک یعنی اکاؤنٹنگ کے سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے پہلو انہوں نے بولا فرنیچر خریدا اور پھر بول دیا اس پر ڈیبریسیشن رکاڈ کیا پہ ڈیبریسیشن کی اٹھکی میں نے بنا نہیں شکھائی ہے جنڈل جنڈل میں ڈیبریسیشن کی اٹھکی میں بنا نہیں شکھائی کریں نہیں میں نے اراؤنس پر ڈیبریسیشن کا اکاؤنٹ ضرور بتایا ہے کئی انہوں نے پھر بھی کیا کہ آسفر ڈیبریسیشن کا اکاؤنٹ ڈیبریسیشن کا اکاؤنٹ کریں کوئی اٹھکی میں آسفر ڈیبریسیشن ہے پہ tsunami سے اٹھکایا ہے تک پہ پہلو انہوں نے آسفر ڈیبریسیشن کے ایک بڑا معافلہ دیا اس پر ڈیبریسیشن کو اکاؤنٹ بھی نہیں آیا جب نہیں آیا تو کس طرف سے آپ ایک سوچے آئیے کاشاؤنٹ بھی نہیں شکٹار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب سپیشل جنرل بنائیں تو جنرل جنرل کو بنے گا میرے سوال کو تو سمجھے میں یہ کیا رہا ہوں کہ جب آپ سپیشل جنرل بنائیں تو جنرل جنرل کا انفعال ہی ہو جاتا سپیشل جنرل بنائیں جنرل جنرل ہی بنتا ہے جب سپیشل جنرل بنتے ہیں تو کیا تمام ٹرانزیکشن ترک سپیشل جنرل پہ ریکارٹ کی جا سکتی ہیں اگر تم ایسا کہتے ہو تو میں سوال کرتا ہوں تم سے فرنیچر پچیز آن کریٹ سوال سنے میرا انوائن والوں نے میں ایک اور سوال کرتا ہوں سیل آف بیلڈنگ سیل آف بیلڈنگ آن کریٹ کرنا بولوں فرنیچر پچیز آن کیش کیا بولوں فرنیچر پچیز آن اللہ آپ بولیں گے کونسی وہ چاہہہہہہ چاہہہ نکل سیل آف بیلڈنگ شاد person سیلہا آن کریٹ مرچنڈائز 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 میں تمہیں ہراؤ کرتا ہوں تم اپنے ریجسٹر میں جارنل جارنل دیکھو اس میں سے بتاؤں کام چٹ آجل سے نہیں